بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی جکل خجت ابن الحسن علیہ السلام سلوات گاں علیہ وعلا عبائی فی حاضح ساک وفی کل ساک من سات لیل ونہار ولیم وحافظہ قائد مناصرہ دلیل مائنن حتاوت اسکنہو وارزک کرتو ان وطمت اہو فیہا طبیلہ یا رب محمد وعالی محمد رب سلیلہ محمد وعجل فرجہم یا قائم عالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علیہ مظہر الاجائم تجدہ اون اللہ کا فی نوائم کل ہم وغم سید جلیش بے علیہ بے علیہ بے علیہ بے علیہ میرے بھائی دے مال رزق اچھ برکت عطا فرما سفی ازا قبول فرما وسیطوں وسی رزق عطا فرما گھرانت برکتندہ نزول فرما میرے بھائی دے جتنے بھی مرہومین و مرہومات اس جہان تو رہلت فرما گئیں مالک درجات بلند فرما اور اس خاندان دے جتنے بھی مرہومین و مرہومات اس جہان تو رہلت فرما گئیں مالک اللہ درجات بلند فرما شرکائے دعا دے مرہومین دے درجات بلند فرما میرے اللہ جتنے حاضر ہیں یا غیر حاضر سب دے نیک حاجات پورے فرما آوائج شریعہ پورے فرما اس نازک دوری چھار شریف دے عزت پردہ محفوظ فرما میرے اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عجلہ اتا فرما میرے گناہ کے دینوں کے دوری ہائی اتا فرما جنین جھولیاں اولاد دے خاتر سکھ دین مالک حیاتی والے ماتمی پتر اتا فرما جنہ کو نتنی امام حسین علیہ السلام دے پتر دست کا انہ دیاں زندگیاں دراز فرما کسی مومن کسی مومنہ کو اس وقت تک موت نہ دےوے جب تک چودنہ دا زوار نہ ہووے میرے اللہ سلی لکھا کروڑا اربندی ایک دعا ہے سدوارے سے زمندہ جلدی ظہور فرما سا کو اس قابل بڑھا کیسا بارویں آقا دی نالین مبارکتی بہ سب ورندہ شرف حاصل کرسکو اللہم سلیلہ محمد و آل محمد و آجل فرجہم یا قائم آل محمد دعائیں دی قبولیت دی خاتر اچی سلوات پڑھو کافی مجمع سلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے اچھے آواز نال سلوات پڑھو اللہم سلیلہ محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جس جس بندے دائلی امام نوے ہاتھ بلند کر کے اچھا نعرہ حیدری سلوات بہواز بلند پڑھو اجازت ہے میں نوکری پاک شروع کرنے میں تکلیف نہ سمجھو تاں ایک دفعہ و تسلوات پڑھو جاؤ اعوذ باللہ من الشیطان الظریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات سلوات احمد وآلہ و اہل لذیر نوورا و قلوبنا بیب لائلو سائن سلوات الحمدللہ اللہ جاؤ لنا من الباو کینا علاو مساوے بالحسین علاو مساوے بالحسین شام دیو لیت یا شام اچ داخل بھلا ہو آئے بھائی ابتدائے مجلس خطبت بعد ایک ایڑو وین پڑھ دا رانا ایم دوا دائے اگر اس وین دی سمیں جا گئی مسلے تے اکھ وسبوسی درجات بلندوں نے سا دے بیہل دے زاکر چاجہ سردار خان دمرا کروٹ کروٹ نال جنت نصیبوں نے او فرمین دے رانے ہیں مسلمانو قسمت ایلی دی اندھی اندھی او بزرگ پڑھ دا راندہا وطنو ٹوری تشام آئی بھلا ہو آئے سونی ہائے کیتی ہے اللہ اپنے غمیں چاہے نہ کراوے وطنو ٹوری تشام مکہ پہنچی تشام کربلا پہنچی تشام پانی بند ہویا تشام چادران لٹیاں تشام آئی بھلا ہو آئے سیدہ راضی نوکران نوکران ہزار دفعہ ہزار دفعہ چادران لٹیاں تشام اکبر دی شادی دے زیور پائن تشام کوفے پہنچی تشام آئی اوہ بزرگ فرمین دراندہا ای شام علی دیاں دھیاں ککھا گئی آئی واہ بھائی واہ سیدہ راضی نوکران نوکران ہزار دفعہ ہزار دفعہ ای شام علی دیاں دھیاں ککھا گئی آئی اوہ بزرگ پڑ دراندہ جدہ شام چائیے توتوی شام جدہ شام پہنچی توتوی شام میتہی تپی آدھا شام دیوے لے تھیا شام جدہ خل تے جدہ پور شریف ملہ دا بازار دی بھیڑ کوں آئے دیکھ کرائیں سہا رک گیا آن دی ماد آدھا شام دا چھا آدھا شام ملہ دی بھیڑ کوں آئے دیکھ کرائیں سہا رک گیا آن دی ماد آدھا جو شیہ رون ان کیوں نہیں آدھے جو شیعہ مر کیوں نہیں مہندے آدھا پیا پانچ لاکھ بدماش دے ہائو مجمع ویچا واجدہ آیس خیال لردادہ حالت کےڑی آئی منگی چادر ویر دے آئیو کاتلات اچھا اچھا منگی چادر اچھا نوکران نوکران بابا ہزار دفعہ ہزار دفعہ کھا آدھا پیا پانچ لاکھ بدماش دے ہائو مجمع ویچا واجدہ آیس خیال لردادہ حالت کےڑی آئی منگی چادر ویر دے ہائو کاتلاتو دے واسطا ما لردادہ حالت کےڑی آئی منگی چادر ویر دے ہائی منگی چادر ویر دے ہائی کاتلاتو دے واسطا ما سیدہ تو ہاں دیتے سوال کریں نا قدیمی ازدار بیٹھے ہو جدہ مادہ واسطا دے کے لردادہ حالت کےڑی آئی منگی چادر ویر دے ہائی کاتلاتو دے واسطا ما سیدہ دے رو پا یو اتھے ہی نو جھوین پڑدا اگر میری مجلسی چھا کوئی علی سنت بھائی بھائٹھے اے لائیو چل دی بھائیے دنیا دا ہر بندہ دیکھانا لہا ہو سی ہر بندہ یوٹیوب تے دیکھانا لہا ہو سی جڑے کلمہ رسول دا پڑدن میں انہیں نال گل کرنا چاہنا تیری ہائے بے ساختہ سی کوئی باج غلاف قرآن کو دیکھے تے نئی دل برداشت کریں دا ہوئے کلمہ گو جو گھین کے کپڑا ہے جلدی نال نو کران نو کران نو کران ہزار دفعہ ہزار دفعہ ہزار دفعہ ہزار دفعہ ہزار دفعہ کوئی باج غلاف قرآن کو دیکھے میری گل ہے کلمہ پڑھن والے نال کوئی باج غلاف قرآن کو دیکھے تے نئی دل برداشت کریں دا ہوئے کلمہ گو جو گھین کے کپڑا ہے جلدی نال ہزار دفعہ 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 کھڑا کھڑا منگ دیئے چادر کیوں منگ دیئے چادر انہا مسلمانہ تو جدا فاون کوئی نہیں دے وہ سونا استقبال دعا ہے کہ چور دن دا خالق تو کو کہن دا موت آج نہ بڑا ویل او ویڑے او وستیاں او گھر او شہر ہمیشہ آباد رامن جتا محمد و آل محمد دا ذکر ہوندے انہاں گھران تے برکتا نزول ہوئے انہاں وستیاں تے برکتا نازل ہوئے جنہاں وستیاں چھ جنہاں شہریں چھ خالق دے محبوباں دا ذکر ہوندے آباد راو وستی راو نظر بد تم حفوظ راو اجازت ہے میں تھوڑا دیا ذکر فضائل کر گنا وستی راو ہمیشہ اسکلان دا شہریں میں بغیر انتظار گل شروع کر دیتی ہے میں کہ اسکلان دا شہریں اتن دا ہی کے وسدہ شخصے جنہاں نام زرائریں تبا جو کر را ہے بھئی ہر لفظ دے تبا جو کر را ہے اتن دا وسدہ شخص جنہاں نام سارے بولو زرائریں غریب ڈاڑھائے دھیر بھینین دا ہی کلہ بیرا پڑھڑی مادا کلہ سہارا غربت دے آلم اچھ غریبی دی حالت اچھ ان دا دل بن گیا جو میں مدینے بنیا کائنات دے رسول دی مزار دا سلام کر را ہا بلائے بھائی بلائے جڑے کلمہ رسول دا پڑھ دے ہو زبان رکھ دے ہو بودھ نے بولن میرے نال ان دی حسرت ہر غریب دی کوئی حسرت ہے کوئی یاد دے میرے کل پیسہ ہوئے دولت ہوئے جیدادہ ہومن بنگلہ ہوئے عیش و عشرت دے زندگی گزارا ایڈیڑا زرائر ہیں نا غریب ہیں مگر ان دی ہکہ حسرت ہے کہ میں مدینے بنیا مدینے بن کے کائنات دے رسول دا سلام کر را ہا یا علیہ یا علیہ کائنات دے رسول دی مزار دا سلام کر را ہا مزار دا بوسا وقت سو چسما بجھڑیے دھیر بینی ہیں پہلے وینہ اما تو اجازت گندا اگر اما اجازت دیتی تو وقت سفر شروع کرے سا تُر دو یا ما دے کولا بیٹھا دویں ہتھ رکھے ما دے قدمتے اما انہیں دل بنی آئے اما انہیں ارادہ بن گی ہے جو مدینے بن کے کائنات دے رسول دی مزار دا سلام کر را ہا ما اٹھیے پوتر دا مو چمکیا دی میرا لال دل خوش کی تے جو چنگ پاسے دا ارادہ بنائی آئی جنہیں نہیں بھے بولے تو رجوان پوتر ہوئے تو تُرے کول آن کیا دعا کر میں مسجد پی اوینہ نماز پڑھنے دی خات تیر خوش ہو سیں یا نہیں آجتے پی اوینہ خوش ہو سیں زواریت پی اوینہ خوش ہو سیں نہ ماں کے میرا لال دل خوش کی تے جو چنگ پاسے دا ارادہ رکھ دائیں میں دا لال حسرت میدی بھی بڑھی آئی میں تیرے نال ونیاہ مدینے میں کائنات دے رسول دی مزار دی زواری کر رہا سلام کر رہا کبر دا بوسا گھنہا میرا لال تو ہیں غریب تیری غربت دا احساس ہے پیسے تیرے کول کوئی نہیں سواری تیرے کول کوئی نہیں دولت تیرے کول کوئی نہیں مگر حسرت میدی بھی بڑھی ہے جو میں تیرے نال ونیاہ میں دا لال نال نہ ویندی مگر ہیک شرط تے کو مدینے ونیاں دی اجازت لینیاں ہووے شیعہ تے بول لینی زبان رکھ دا ہووے پوترہ کے اماں کے دی شرط پوتر دا موچم کیا دی میرا پوتر جیڑے لے ونیاں مدینے تے پاک رسول دی مزار دے پوانیوں مطھر رہ کے آکے کائنات دا محمد نوکر سلام پی ڈین دی ہاوی یا علی یا کائنات دا محمد نوکر سلام پی ڈین دی ہاوی بس ما تو اجازت گھن کے ادھے میں سفر شروع کیتے اے آجا گئے نکاراں بس ہاں پہلے ہونے ہیں نا پیدل سفر تے ہو کئی کئی مہینے لگوینے ہیں توجہ ہے یا کوئی نا ادھے میں سفر شروع کیتے سفر کریں دا کریں دا ادھے ہک رہاڑ اتفاقن ہک جنگل دے کنارے تے رکا جنگل دے کنارے تے ادھے رکا میں میں دی نگاہ پہیے جنگل دے لوجے کنارے تے ادھے ہک شہزادہ نظر آئے لیڈا حاضر بیٹھے ہو بندہ ضرور بلے سی ادھے ہک شہزادہ نظر آئے جنگل دے جس میں چو خوشبو دیاں لہرہ نال جنگل موتر پیا ہوندہا جنگل دے جس میں چو خوشبو دیاں لہرہ نال پورا جنگل موتر پیا ہوندہا ادھے میں وقت نگاہ کیتے جنگل دے نور آسمان نال ٹکر پیا کھاندہ ہے ادھے میں سوچے اپنے دل لچ پتہ نہیں کون شہزادہ ہے کتنی عزت دا مال ہے کہ جنگل دے جس میں چو خوشبو جنگل دی پیشانی دا نور آسمان نال ٹکر پیا کھاندہ آئی ادھے میں دا دل بن گئے کہ پہلے وینا اس شہزادہ نال ملاقات کرینا پتہ کرینا کہ شہزادہ اس جنگل چھے ہکلا کیوں کھڑے ادھے میں ٹردہ ٹردہ اس شہزادہ دے کنڈ پیچھے آکھڑا جنگل دے مجلس شروع ہوئیے تھے میں نہیں بولا اس بندے قبول اند دی دویت دے ادھے میں اس شہزادہ دے کنڈ پیچھے آکھڑا کہ شہزادہ میدا سلام ادھے میری حیران گی ود گئی جنگل میں سلام کی تا ہمیدو رٹھا نئے سلام دہ جواب دے ادھے زرائر آگی آئے یا ایلی یا ایلی زرائر آگی آئے زرائر آگی آگی ادھے رٹھا نئیس سلام دہ جواب دے ادھے زرائر آگی میں حیران کہ شہزادے دیتھا نہیں میرے نام تو کی میں واقف بندہ این وستی چو جا احسان پوری چو لگا ونجا ناکہ بیش شہر تے اتھا تو ہا کو جانا لکو مل ونجا جا کو تسا نہ جان دے وہ تے اتھا اتھا نا چچاوے نا ایک دفعہ سوچے سے دماغ گھومے سے میرے نام تو کی میں واقف میری ملقات کیتھا ہوئی اسی میرے نام تو واقف کی میں ادھے میں سوچیں دا کھنا ہاں جو شہزادہ میرے نام تو واقف کی میں شہزادہ مسکرہ کیا کہ زیادہ سوچنے صرف نام نہیں تیرہ ہسا بھی جاننا تیرہ نسا بھی جاننا تیرہ ہسا بھی جاننا تیرہ نسا بھی جاننا جڑا بندہ آدھے پوری زندگی میں مجلس حسینی چاننا تے مفت سڑنا زاکرہ کے نعرہ مارتے میں چھپ رانا زاکرہ کے سلوات پڑھتے میں چھپ رانا آج بندہ آپڑے آپڑے آپڑا لوادہ کھر باوے کہ اصدبہ سندھر نال نہیں بولنا تیرہ زبان ہتھیلی تی آکے داد نہ دیوے تو تعالی محمد دروازے تو زاکری پڑھنر دا سواد ہی نہیں آیا زرائرہ دے پیدی حیرانگی اگر نلوادگی کہ شہزادہ میرے نام تو بھی واقف شہزادہ میرے حسب نصب تو بھی واقف آدھے میں جا سچیندہ کھڑا ہے میں کہو رب اکبر دی قسم شہزادہ مسکرا کہا کہ حضرائر زیادہ حیران ہوں وردی لوڑ نہیں اوگل کران جیڑی تر دے لے ما آنکھ چھوڑی ہاوی اوگل کران جیڑی تر دے لے ما آنکھ چھوڑی ہای قدمت رکھا ساتھ قدمت جیڑا علم غیب جاننا ہے شہزادہ اپنا تعارف کرا اپنا تعارف کرا اپنا تعارف کرا شہزادہ کے پہلے یہ جسا تو ویندہ کن پی ہے تنکی دیجئے زمانہ ہے بندے سوال کر سکدن پہ جیڑی جی ہستی ہوں دا علم غیب جان دی آئی اس کیوں پوچھے میں تو کن پیا وینے میں سرکار جاننے ہیں مگر تو ہاتھ دیتے ساتھے تک پہنچا وردی خاتر سرکار نے پوچھے ویندہ کن پیا میں پیا وینے مدینے کیوں پاک رسول دی مزار دا سلام کرن شہزادہ مسکرہ کیا چاہز رائر اے دسا اس رسول اللہ ہی کنواسہ ہے جنہا نام حسین دے وہ حسین کو جاننے ہیں میرے وقت دا امام سرکار فرمائے وہ تعارف تو ہو گیا جیڑے حسین کو توں جاننے ہیں اسے حسین دی دستار دا وارس سجاد مائے ہاں علی 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 لگر لگر گلی گلی علی 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 لیڑے حسین کو تو جاننے ہیں حسین دی دستار دا وارس علی زین اللہ بے دین مائے گبران نہیں ہون میں امام تیرے نالا گبران نہیں جا کوئی امام کھڑا دا ہوئے گبران نہیں ہون میں امام تیرے گبران اے اپنا سجاہتنا میرے ہاتھ تی رکھ زوری رہ دے میں بسم اللہ پڑھ کے اپنا سجاہت سرکار دے ہاتھ تی رکھا سرکار نے آکھا زوری رہ اکھم بند کر ادھ میں اکھم بند کی تیا ادھ پلک جھپکن دے دی ریچ زوری رہ رکھے رب اکبر دی قسم پلک جھپکن دے اکھ جھمکن دی دی ریچ سرکار نے آکھا زوری رہ اکھاں کھول ادھے رب اکبر دی قسم جا دا امام دے حکمت میں اکھاں کھول لیاں تو جنگل جنگل نہیں رسول دی مزار سامنے نظر آئیے رسول دی مزار سامنے نظر آئیے ادھے میں دوڑ کے گیاں پاک رسول دی مزار دے بوسا امام دے سلام ودھ سرکار دے کھول آقا سرکار پوچھے زرائر جی آقا بخ لگی اے آقا بخ تا لگی اے سرکار فرمایا نوکنا کو جلدی کر تو سا دستر خان لو کھانا لو میرا دور دم مہمان ہے تے اج میرے ہاتھ کوئی نہ دھوا وے توجہ بھائی اج میرے ہاتھ کوئی نہ دھوا وے سرکار مسکرا کہا آج میرے ہاتھ دھوا وے تے ڈیوٹی میرے نوے مہمان زرائر دے لگ گئی او بھئی نہ ہتھاں دھوا ونے چوئی سرکار دا ہکراز آئی آج میرے ہاتھ دھوا وے سی تو صرف زرائر نوے مہمان دھوا ادھے خوش نصیب جو پہلی ملاقات سرکار دینا اکری نصیب ہو گئی سرکار دے خدمت نصیب ہو گئی ادھے میں پانی چایا تشت چایا سرکار نے آقا زرائر میرے ہاتھانتے پانی پا ادھے میں بسم اللہ پڑھ کے نہ سرکار دے ہاتھانتے پانی پاونا شروع کیتا پہ یہ نہ سرکار دے نگاہ زرائر دے ہاتھ زخمی ہے سرکار نے آقا زرائر پانی روکنا یہ تیرے ہاتھ زخمی کیوں ہے ادھے آقا غریب ڈاڈا دھیر بھیڑی دا ہک اللہ بھی راہا وہ جوڑی مادہ کلہ ساہا رہا اکت میں کرنا مزدوری جو تو ہاڈے منانا لہا رزق حلال کمانا رزق حلال ہکھا ہے نا اکت تو ہاڈے منانا لہا رزق حلال کمانا اکت ساڈے شہر ہک ودہ تاجے رہے جن دنال کام کرنا کوئی وزنی چیزیں چاونی ہیں پانی ہیں مولا جن دی وجہ تو میرے ہاتھ زخمی سرکار جاننے ہیں جان کے پوچھا نہیں بہت بڑا تاجے رہے آدھے آقا بہت بڑا تاجے رہے سرکار نے دوڑی دفع پوچھے زرائر بہت بڑا تاجے رہے جدا سرکار نے تری دفع آکے نہ زرائر میں کوئی دیکھ دس بہت بڑا تاجے رہے قدم چوم کے آدھے آقا ساتھے اسکالانی چھ اس تو وڑا تاجر ہی کھوئی نہیں بس امام مسکرہ کیا کہ میں دے دیکھ اگر اندھے قلو وڑا تاجر اللہ تا ایک کچھا بڑا وے اندھے قلو وڑا تاجر اللہ تا ایک کچھا بڑا وے قدم چوم کے دے آقا تجارت دی خاتے تو اس آخری تے میں بڑھ گیا مگر تجارت دی خاتے پیسے دی لوڑ ہوں دیئے تے میں یہاں غریب سرکار فرمائے میرے سامنے جھیکیاں گلہ نہ کر پانی لے تش دو نگاہ کرنا زرائرہ دے رب اکبر دی قسم جدا امام دے حکم تے میں پانی لے تش دو نگاہ کیتی تا وقت پانی پانی نہیں رہ گیا جب احرات بن گائے ہیں جب احرات بن گائے ہیں سرکار فرمائے چاہ میں امام دعا کرنا وڑا تاجر بڑھ سے نہ لے اپنے شہر دا وزیر بھی بڑھ سے میں امام دی تیرے حق کچھ دعا ہے تاریخہ دیئے کہ چھے یا ست نہیں امام دی نوکری کی تھی وطن آیا تجارت شروع کی تھی وڑا تاجر بن گیا جب وڑا تاجر بن گئے نا وطن معمول بن آیا ہے ہر سال مدینے آن دا امام دی نوکری کرن دا امام تو دعا گھن کے نا وطن تروین دا جب تران لگ دا نا پوچھ دا آقا کہیں شایدی لوڑ ہووے تو نوکر حاضر سرکار فرما بیا زرائر شایدی اللہ وسدہ راوے شایدی اللہ بخت اقبال بلندوں میں تاریخہ دیئے کہ جدہ آخری سال آئے نا انہیں ایٹھ ہجری آخری مہینے ہیں یہ سٹھ ہجری دے پہلے مہینے ہیں ترائے چار دے امام دی نوکری کی تھی وطن ونجان دے اجازت گی دوس سرکار رو پہن رو کے فرماینے زرائر وطن بہن پیارا ہوندے اگر کوئی رہان دے ویتا بھلا ہوئے بھلا ہوئے وطن تے بہن کے بھی وطن دے غربت رو منا لے نوکران بھلا ہوئے سیدہ راضی وطن بہن پیارا ہوندے زرائر اگر کوئی رہان دے ویتا آج کلہ نہ منجے مدینے تو بہر میں امام تے کو پہنچے سا مالے زرائر میں تیرے نالج دھیر ساری انگلہ کرنے سوچیں داری یا زرائر امام اگے تک کدا نہیں آکھا مدینے تو بہر آکھنے آقا اجازت سرکار فرمای گل غور نال سنے مولا حکم سرکار فرمای زرائر میری گل بھولیں کدا نہیں مولا حکم کرو سرکار رو کے فرماینے زرائر جڑے ہوندے نشریف جی ہا مولا میں وقت بھی آیا تھا جنہاں دی توجہ میری آلے پاس سے نہیں امام کھڑے یا دن زرائر جڑے ہوندے نشریف جی ہا مولا رو کے فرماینے اوہ بازارائچ کہیں شریف اندہ تماشا نہیں دے دے واہ بھائی واہ اللہ بھلا کری حسین دی ماشاء اللہ اپنے غم اچ ہائے نہ کراوی نوکران نوکران بھلا ہوئے بھلا ہوئے اوہ بازارائچ کہیں شریف اندہ تماشا نہیں لے دے مولا واہ دا ہویا اجازت سرکار فرمائے ونج میں راضی ہیں ادھے دا میں یار میں قدم تے گیا میں مڑ کے نہ دیکھا میں لٹھا کے امام دا امامہ کھلا ہوئے غریب باندہ باندہ مٹھی تے بہک ادھے میں کولا کھڑا میں کہ مولا سردار رو منتے نوکر گھر لگا مجھے سرکار فرمائے اس گل تو نہیں روندہ تے مولا کیڑی گل روایا ہوئے پوچھ دا ہے کہیں شایدی لوڑ ہوئے اس سال پوچھا نوی اکدر گیا متہ سردار اے نہ سمجھن جو ساری دیتی ہوئی دولت وال وال ساکودہ سیندہ سرکار فرمائے حضور آئے کوئی گل نہیں تے نہیں پوچھا میں کچھ مانگا دے سے واہ بھائی واہ جنہ کو سمجھا جائیے انہ دیا ہے لیکل گئیے میں کچھ مانگا دے سے اکا حکم کرو کائنات تورے قدمہ چرک دے تڑپ کیا دے ضرائر قائنات دی لوڑ نہیں آقا تے کڑی شے دی لوڑے روح کے فرمائے نن جے پھار پو میں تمہیں کو چویٹھ برکہ ضرور آتے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ نوکہ رہاں نوکہ رہاں بھلا ہوئے بھلا ہوئے ماہ حسین دی راضی ہوئے جے پھار پو میں تچویٹھ برکہ ضرور آتے آقا ہے برکہ دی وجہ تو اتنے پر رون دی ہو مولا کرنا چاہی دے سرکار فرمائے آج نہیں چاہی دے مولا چاہی دے کرنے سرکار فرمائے ولدہ سال ولدہ سال چاہی دے آتے مولا واتے یمان دیا چادرہ بڑی مشہور ہے میں یمان چو چادرہ بڑا ویسا اگلے سال جدا میں مدینے چادرہ دے وانا سنہ پورا مدینہ دیکھ سی کہ نوکہ رہ توفہ کے ساتھ زرائر دے گلیچ بہیں پاکہ دے نروہ جدا تائیں آمڑائی میں مدینے کوئی نیوی ہونہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ اللہ بھلا کرائے بھائی حسین دیا مشہورہ اپنے غمہ چاہے نوکہ رہا نوکہ رہ جدا تائیں آمڑائی میں مدینے کوئی نیوی ہونہ آقا ہونسما جا گئی ہے تُساہ سو تبلیغ دے سلسلیچ آو جو بسم اللہ صحیح تُساہ سو تبلیغ دے سلسلیچ وطن تو دور سید سردار سرد بادشاہ اللہ مولانا زندگی دراز فرماوے بلہ ہونے اجازت ہے سید مولانا سمجھا گئی تُساہ سو تبلیغ دے سلسلیچ وطن تو دور مولانا میں دھیان رلا آسا میں بہن رلا آسا میں بی بی کو نال گھین آسا مولانا میں کھڑو ویسن بہر میں بہن آتی بیوی کو اقسا اچھا دھنا چاہ کے نہ پاک سینی کو چھا دھنا ہی دیسے تو دعا گھنسے ترائے دفعہ باکر دا بابا بیٹھا یہ وطن اٹھا یہ زرائر دے گلیچ مہیں پاکے جا زرائر بھرا نہ روا جدہ تُساہ آمڑے تیدیا سینی وی گھر کوئی نیوی ہونا وا بھائی وا وا بھائی وا سیدہ راضی ہوئے نوکر آن نوکر آن دفعہ جدہ تُساہ آمڑے تُساہ آمڑے تُساہ آمڑے تے مولا کتا سرکار فرمائے تُو نا آمی اگلے سال نا میں تیدے شہر اسکلان نوکر آن جلدی نال خوش ہوگے پچھا مولا میرے گھار آسو مولا میرے گھار آسو جدہ تریجی دفعہ زرائر پچھا نا مولا میرے گھار آسو سرکار این حت ودھا کیا دن زرائر نروہ اگر کہیں آمڑیتا تغریب ضرور آسی آ واہ بھائی واہ نوکر آن نوکر اگر کہیں آمڑیتا تغریب ضرور آسی مولا میرے گھار آسو جیڑے سردار دے گھار آسو میں جتوہ دے نوکر آن میں چادران چاہ کے اٹھائیں آ ویسا جیدہ ایجے لعب دا نا جیڑے سردار دے گھار آسو اچھا وین کر کے دے نروہ میں کہیں سردار دے گھار نے بھی آن میں اسکلان دے دربار آمڑی قدمت متھا مار کیا دے مولا جیتا دل آکھی لگے آوائے ہک اسکلان دے دربار نا آوائے اتھا لوگ شراب پینن واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ضرور آئر دے گھالی چھے بھائیں پا کے آدھا کھڑے نروہ میں کلہ نہیں ہونہ میرے نال اکبر دی براتو سیا واہ بھائی واہ بھلا ہوئے سیدہ راضی سیدہ راضی میں کلہ نہیں ہونہ میرے نال اکبر دی برات میرے نال اکبر بھرا دی براتو سی ضرور آئر یاد رکھیں پانچ ربیل اول پہلا ٹائم میں اکبر دی برات گھن کے تیرے شہر اسکلانہ سا ٹرگیا ضرور آئر وصفیا ضرور آئر چھٹ گیا غریبا تو وطن دا محرم کربلا دے میدانج حسین نے مسلان دے پتر کو سیرہ پوائے حسین جو سیرہ پوائے ہا امت چوکے لازے دا بن رہاں دیتا ہا بول کے جواب دیوائے چوکے لازے دا گھوٹ رہاں دیتا ہا یارہ محرم مسلمانہ حسین دے بن رہاں دے سیرے لٹ گی دن یارہ محرم اکبر دی شادی دے زیور پہنے بس مقی کھنا میں اپنے واجب الاحترام دے حوالے بیمبر کر رہاں برات سفر شروع کیتا انہوں پانچ ربیو لول صبح دی نماز دے فوراں بادنا ایک نوکر کو اکس میرے نال چل بازار اج تیری لیندن ڈیوٹی اج تینکھنے اس چوکیچ اے سامنے لا دروازہ دے دا پیئے صدر دروازہ اتنے درہ میں کج دیر تو بادنا اتو ایک شئی براتا سی خیال کریں میرے سردار علی اکبر دی براتا سی او شئی براتا سی میں کو جلدی اطلاع دے میں جو میں شئی استقبال کرے ساتھ ایک کو نہیں پتا او کائنات دے مالکان دی براتے او کائنات دے وارسان دی براتے جلدی براتا ہوئے میں کو جلدی اطلاع دے میں آپ مسلطے آکے نہ دعا بیٹھا منگ دے میرے اللہ شلی اکبر دی برات جلدی آوے میرے اللہ شلی اکبر دی برات خیر نہ لاوے اجا دعا منگ دا بیٹھا ہے او جیڑے غلام کو نوکر کو کھڑایا ہے چوک بازار ہے اوہ غلام موت ماتم کرن دا ہویا نا کولا کھڑے پینا زرائر دی نگاہ تڑپ کے دے خیر تہے کہیں روای آئی کوئی جواب نہیں آیا سرچا میں قدس کہیں روای آئی تری جی دفعہ نا زرائر پوچھے دس کہیں روای آئی ادھے میں کو کہیں دی دی غربت روای زرائرہ دے اللہ مال کر کہیں دی تا گئی آنے آئی کوئی وکھرہ کہیں دی آدھے روا نہیں جیڑے اگے کہیں دی آنے آئی لو پانی رونے آئی عجیب کہیں دی جیڑا پانی نہیں رات ودہ روندہ ہے بھلا ہو آئے سیدہ راضی سارا مجموع مکانی شامل ہوئے نوکرہ ہزار دفعہ ہزار دفعہ کا ایک منزل ودھا میں جی امید تو جیڑا پانی نہیں رات ودہ روندہ ہے امہ تمی یا زرائرہ دے تے کو نہیں پتا آج میرے گھر سردار پیرے لی اکبر دی بھرا آتا ہوڑا ہے ہووے شیعہ تے ہائے لکرے تیدا زرائرہ خیاد میرے گھرے لی اکبر دی بھرا آتا ہوڑا ہے غلام مٹی تے جھان کے آدھے نروہ جیڑا کافلہ میں دیکھایا انہیں چو سولہ بن رہاں دے سارا نیزہ تے سوارے لہا آدھے کلے سر نہیں ہر ساگ دے تلے اس گھوڑ دی ما ٹردی و دیئے یا ایک کو ایڑ کر کے آدھے نا تو ساتھ سم گیا بھرا تو رول گئی وے بھلا ہوئے نوکرہ 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 ہزار دفعہ ہزار دفعہ کا تو ساتھ سم گیا بھلا ہوئے نوکرہ نوکرہ ہزار دفعہ کا تو ساتھ سم گیا راز نہ تھی نہ سامنے لے جگہ تے میں دے دھریاں ہو بن رہے نیزہ تے سوارے لہا ہوئے شیعہ تے اگلیاں سترہ تے مات ام لکرہ او مات میوہی کسی بھائی کو ذرائر وقرہ گھن گیایا آدھے ایڈا ساجڑا کہتی رات ودہ روندہ ہاو کنٹر گیایا ہو سی بھائی آساس گیا دے ذرائر تے کو کہت سو دربارے اللہ چو سو قید دیاں ففیاں دی پیشی جارہی ہے ھوالہ دے دربارے چون دیاں ماں ونروار کھڑیاں لے لیڈے آدھے دربارے چون دیاں ففیاں consistsjador نوکرہ بابا ہزار دفعہ ہزار دفعہ وامیلومیٹ تو زیادہ رو بیٹھائیں آدھے دربارے چو سو قید دیاں ففیاں دی پیشی جارےvä دربارے چو سو قید دیاں ماں ونروار جارے ہیں او ماتمی او زررد میں کو ہرش بھول گئیے میں دربار دے دروازے دے پاسے ٹونا پھئیے بعد شادی دیگا دے زرائر چنگے ٹائم تے آیا تے کو قیدی دکھائنا لیڈے سترہ واسطے میلت کارایا تے ماتمی اوک رو مردی دعوت لینا لینو زرائر کرسی تے آ بیٹھے انو بھیڑ بھیڑا دا منحل آیا اچھا ویڈ کر کے آ دے سجا دے چھے میں منلل تو آدھاری آیا اچھا لانا وانڈے میں دے منلل راندے تے کو پانی پھلے سا ہاتھ جوڑ کے آ دے سجاد ہون پانی نہ مگ دیا ایمارہ دے دسا وات کےڑی شای مگ دیا ہاتھ جوڑ کے آ دے سجاد اس منلل کو آگ جے پھر سک دے اجازت گھنا دے وے میں مٹی دے بہان دیا آوالان دے سجاد میرے پائر زخمی ہیں آ دے سجاد میں کو گھوڑیاں نال سیدہ راضی نوکرہ ہزار دفعہ ہزار دفعہ کھا مکہ ہی کھانا آخری میں جنگی دا کوئی پتہ نہیں اچھا ویڈ کر کے آ دے سجاد ہون پانی نہ مگ دی اس منللے کو آگ اجازت گھنا دے وے میں مٹی دے بانیا میری اطلیاں زخمی ہو گئے میں کو گھوڑیاں نال بھجیں دے رائے امہ تمی اور بھیڑتے بھیراؤ دیاں گلانا ہی المکیاں جی میں جو پنجمہ امام دے دا کھڑایاں اچھا ویڈ کر کے آ دے بابا اجڑ گایاں سامنے دیکھ چاچہ زرائر کرسی دے بیٹھایاں آ دے بابا جے اجازت لے میں میں چاچے پر سینہ ساتھ لوٹ بائے گئے امہ تمی اور پوتر دے زخمی پہشانی چمی سیاں اچھا ویڈ کر کے آ دے میرے لال چاچے پر دسے کیوں بابا رو کیا دے میرا سوڑا بچڑا جڑا اونڈی ٹھا میں وسدہائم آ دے چاچے پر دسے آ جو سردارے میں ہی کے دیاں بھلا ہو آئے نوکرہ نوکرہ ہزار دفعہ ہزار دفعہ جڑا اونڈی ٹھا میں وسدہائم آ جو سردارے تھے میں اجڑ گیاں امہ تمی یا پیو تے پتر دیاں گلانا ہی المکیاں انہوں موازانہ کھائے جو اللہ اکبر دے دا موازانہ کھائے شہاد وانا محمد رسول اللہ اسے لے مدینہ دے پاسے مو پھر گائے دا اچھا ویڈ کر کے آ دے نانا تے دا کلمہ بچ گائے میں دیا پھوپیاں دے والا کھل گائے دا امہ تمی یعی یا آواز درائر دے کھلنا دے پھئے دردو یا کولا کے دے کے دی جلدی دا ساتے دا وطل کے دا اچھا ویڈ کر کے آ دے زرائر وطل دا بادیت پھوچھے پہلے جلدی کھا رو چویٹ برکہ لے جڑا مدینہ مانگا آئے ماں آدھے برکہ دا سجاد مانگے آئے نا اچھا ویڈ کر کے آدھے میں کو سنیاڑ میں دیا اکبر کمار اترار کی آئے میڈا اتھی کی آئے چمال تباہ بازار دا دخلا اللہ حضرت اللہ ابھی جلال رسول عمرین انتائی وجب القدر ملک دے معروف مدہ اہل بید وقیل ولایت علی علیہ السلام جناب سردار سید غجور صاحب شاہ صاحب باب بیل انہتباد وقف نماز اسی وقف اتباد انشاءاللہ